اعوذ باللہ من شیطان جمع بسم اللہ الرحمن الرحیم خالقی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی بے شک حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا عورت کا جہاد شہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا زلد اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیم اٹھاؤ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا لوگوں کو اسی طرح ماف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں ماف کرے منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے مولانا رومی حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق اللہ بعد میں تلافی ضروری ہے مافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروزے قیامت ہوگا اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں تاکہ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے گہری بات اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان قرآن کہتا ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمغین نہ ہو پیشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جاہل نہ تو اتنی کمزوری کو سمجھتا ہے نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بت کلامی پر فخر کرتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ نے فرمایا لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو ان کے سامنے پیچیدہ مضامین بیان نہ کرو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھپ رہا اس نے نجات پائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے بہترین خاتون وہ ہے جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر گزار ہو اور جب کچھ نہ دیا جائے تو تب بھی راضی ہو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کی مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا امام حسن رضی اللہ کی گھٹی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے کان میں ازان کہی اور اپنے لعب دہن سے گھٹی لی سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو حضرت امام زین اللہ بدین علیہ السلام کا فرمان ہے اگر قرآن میں ہماری روشنی ہماری دشوئی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظن نہ کرتے جتنا ہماری محبت کو واجب کردینے پر کیا گیا قول امام زعفر صادق علیہ السلام حضرت امام زین اللہ بدین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر راستے کے پتر ہٹایا کرتے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں کو بلاؤں کی نمہ سمجھتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے لئے مقدر ہوت چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی بے شکت حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں دل کی سخاوت کلام کی پاکیز کی اور غموں پر صبر امام علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بروسہ کرنا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہار سمتانی جو شخص مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے خواہ مومن ہو یا منافق ہو حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا دولٹ مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی قبر زندہ لوگوں کے لئے نہیں ہوتی حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو قبرانہ مت میرے غم کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا جب اپنے نصیب پر اکثر ہوتے رہتے ہیں ان سے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا جو چگل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے آہتوں سے کوا دیتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا طویل دوستی کیلئے دو چیزوں پر عمل کرو اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات پر دل پر مت لو حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں سلام کرنا کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا یہ انسان تاجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے گوش کی لوٹڑے سے بولتا ہے ہڈی سے سنتا ہے اور سوراک سے سانس دیتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا سورج کی کینے زمین پر پڑھنے سے پہلے تنین سے اٹھ جائے کرو کیونکہ اس وقت رسک تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا کسی کی خلومس اور پیار کو اس کی بے وکوفی ماں سمجھو ورنہ کسی دن تم خلومس اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سنجھیں گے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا مدد کرنا ایک مہنگا طوفہ ہے اس لئے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا ہمیں دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دنوں میں ہوتا ہے تینک یافتہ آپ کو دیکھیں پلیس دونت فگیٹ چو سبسکرائب اور شہنل